بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سروت فلیم اوفیشل دیکھ رہے ہیں میں سروت فلیم ہوں اب اس سے کچھ دیر قبل تاریک انصاف کے چوہرمین عمران خان کو ریسٹ کر لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ واضح احکامات تھے کہ انہیں پہلے سنا جائے اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ سامنے آنا چاہیے کوٹ نائمنگز چار بجے تک کی ہوتی ہے مگر عمران خان کی ٹیم کو سنے بغیر ان کے سینئر وقلہ کو سنے بغیر ہی اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے عمران خان پچھلے چند دنوں سے بار بار یہ شبہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور انہوں نے ایک خصوصی پیغام بھی اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے چھوڑا ہے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے چھوڑا ہے کہ یہ غلامی کی زندگی قبول نہیں کی جائے گی اور مت سوچئے کہ عمران خان گرفتار ہوا ہے ہم سب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ہماری آزادی ایک آزاد ریاست میں رہتے ہوئے ہم تمام کے تمام لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ہم تمام کے تمام لوگ غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیے گئے ہیں کون کہتا ہے کہ عمران خان صرف گرفتار ہوا ہے آپ نے پورے ملک کو گرفتار کر لیا ہے ہر اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ اس ملک کی سرزمین پر گزارنا چاہتا ہے دوشہ خانہ کے حوالے سے پہلی کامران خان یہ خبر دے چکے تھے کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے مگر اس فیصلے کے لکھے جانے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے یہ واسط اور پہ حکمات جاری کیے تھے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ یہ دونوں کورٹس ہی انصاف کے مطابق اپنا فیصلہ کریں گی اور انہیں سنا جائے گا عمران خان کی جو سینئر وکلا کی ٹیم ہے اس کو سنے بغیر آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تین سال کی قید اور ایک لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ عمران خان کو کر دیا گیا ہے عمران خان نے اپنی گرفتاری کے وقت بھی یہ پیغام دیا ہے کہ پر امن طور پر احتجاج اپنا جاری رکھنا ہے ان تمام لوگوں نے جو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو غلامی کے لیے نہیں گزارنا چاہتے آج لوگ اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے بھوک کے لیے ترسے پڑے ہیں مگر یاد کیجئے اس وقت کو جب قائد عاظم محمد علی جنہ نے اس پاکستان کو بنایا تھا اس پاکستان کو حاصل کیا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہمارے اباؤ اجداد اس سے بھی زیادہ بتر زندگی گزار رہے تھے مگر اپنی آئندہ نسلوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ان تمام لوگوں نے قائد عاظم محمد علی جنہ کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ تمام لوگ جو یہ سمجھ سے کہ ان کے آئندہ آنے والی نسلیں غلامی کے ساتھ زندگی گزاریں گی ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی قدغنیں لگا دی جائیں گی مختلف طریقے کے قانون پاس کیا جائیں گے تو ایسی صورت میں ہم ہو یا ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جنہوں نے اسی سرزمین پر رہنا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اسی سرزمین پر گزارنی ہے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں آج ہم تمام لوگوں کو پرام طریقے سے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ ہمارے اباؤ اجداد نے کسی غلامی کے لیے نہیں آزادی کی سانس اور آزاد ریاست میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے قربانیاں دی تھی آج وہ وقت دوبارہ سیان پہنچا ہے اور میرا سوال یہ کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ یہی تھا اب کوئی خطرہ نہیں ہے میری بات کو یاد رکھئے اب کوئی خطرہ نہیں ہے ملک کے اندر اگر انتخاب ہوگا بھی تو وہ اپنے وقت پر ہوگا جو قانون سازیاں کر لی گئی ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر اب کوئی بھی اکام آدمی اپنی آواز نہیں اٹھا سکے گا لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا عمران خان کو ناہل بھی کر دیا گیا گرفتار بھی کر لیا گیا اب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب وطن واپس بھی آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنے کی تاریخ ابھی آپ کو ایک یا دو دنوں کے اندر سمجھ آ جائے گی اور یہ جو باتیں کر رہے تھے نئی مردم شماری کے حوالے سے پرانی مردم شماری کے تحتی پاکستان کے اندر انتخاب ہوں گے اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے کیونکہ نئی مردم شماری کے ساتھ اب ان کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر شخص کو روک دیا گیا ہے کوئی شخص اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن ہمیں یہ فیصلہ آج اور ابھی کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کو غلاموں کی طرح گزار رہا ہے ایک ایسا شخص جو بھاگ سکتا تھا جو بگوڑا بن سکتا تھا جس کے پاس نیشنالیٹی ہے وہ یہاں سے جا سکتا تھا اپنی زندگی کے آخری دنوں کو آرام اور سکون سے گزار سکتا تھا مگر اس نے ترجی دی جد و جہد کی اس کے کل دونوں بہنیں بھی پیش ہوئی انکوائری تھی ان کے اوپر بھی وہ بھی پیش ہوئی آج عمران خان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اور سب سے پہلے تو صحافی کامران خان کو بھی بلایا جانا چاہیے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ سب جو ڈس ماملہ ہے آپ کے پاس اگر یہ خبر تھی تو اتنی مصدقہ خبر کیسے تھی کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو جج ہے ہمائیو دراور اس نے اپنا فیصلہ لکھ ڈالا اور عمران خان کو ناہل بھی کیا جائے گا گرفتار بھی کیا جائے گا یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر ایک کو چاہیے اور ہم تمام لوگوں کو اپنی آواز آزادی کے لیے بلند کرنی ہے مگر پر امن طریقے سے اب دیکھنا ہے کہ حالات کا رکھ کس طرف جاتا ہے مگر میری بات یاد رکھئے لیول پلینگ فیلڈ کا جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا عمران خان ناہل ہو گیا گرفتار ہو گیا تین سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ابھی سے کچھ دیر کے بعد ڈال دیا جیل میں عمران خان کو منتقل کر دیا جائے گا اور اب آپ کو میاں نواز شریف پاکستان کے اندر نظر آئیں گے پاکستان کے اندر الیکشن کا بگل بھی برشتا ہوا نظر آئے گا اور آپ لوگ کے سامنے اسی سال کے نویمبر کے اندر آپ لوگ کو تاریخ بھی مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس وطن کا حامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ